آپ اس پیغام کو پورے ہنگوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دکھلائیے گا اور ان کو بتا دیجئے گا اگر اتمنان نہ ہو تارلون دیوبن کا بیو سائٹ کھول لیں اور وہ اس کے اندر دیکھ لیں کہ کیا سوال پوچھا گیا ہے اور کیا جواب دیا گیا ہے جو بھی دیکھے تجھے دیکھتا ہی رہے کس قدر دل نشی اور پیارا ہے تو اب آئیے دوستو ہم بھی اپنے بزرگوں کی نقش قدم پر چلتے ہوئے صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے آج کے اس خوبصورت پروگرام کا باز آپ کا آغاز کر دیا جائے آئیے اس کلام پاک کی تلاوت سے آج کے اس خوبصورت جلسے کا آغاز ہو جس کی ایک ایک حرف میں وہ صداقت و حقانیت ہے جو دوسرے کسی کلام میں ناپید ہے وہ کلام جس نے رہتی دنیا تک کے لیے فاتو بسورت من مسلح کا زبردست چیلن دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا لا یعطون ابی مشلی کہ کسی ماں نے اپنے اولاد کو ایسا دودھ نہیں پلایا جو اس جائے سا مقدس کلام پیش کر سکے اور جس کے بارے میں شاعر کہہ گیا کہ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا تو آئیے اس وجد آفری کلام خدا کو پورے شوق و رغبت کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں ایک ایسے خوش الہان قاری سے جن کی زندگی کا اکثر گوشہ تلاوتِ قرآن خدمتِ قرآن اشاعتِ قرآن اور حلقہِ قرآن اور درسِ قرآن میں گزرتا ہے اس سے میری مراد نہایت ہی اس علاقے کے صرف زلہ گلڑی کے لیے نہیں بلکہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے شوبے جھارکھن کے اندر اللہ نے ایسے ایسے قرآن کو پیدا کیا ہے اس سے میری مراد حضرت حافظ وقاری محمد سجاد صاحب فہرابی ہیں جن کی آواز میں الحمدللہ بلا کی شریری ہے غزق کی چاشنی ہے سوز و قداز ہے پرکشش انداز ہے آپ سنیں گے تو یقیناً محسوس ہوں گے آئیے اس شیر کے ساتھ میں جناب کاری سجاد صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان لا رکھتے ہیں حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نبی والے زمانے میں الگ پہچان رکھتے ہیں اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو آپ نے رہنمائی کے لئے قرآن رکھتے ہیں آئیے جناب کاری سجاد صاحب کو شریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے باز آپ کا محفل کا آغاز فرمائیں قاری سجاد جو نہایت ہی خور صورت لبو لہجے میں الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت تیش کر رہے تھے قاری سجاد صاحب کی جتنی تاریخ کی جائے یہ کم ہے یہ ہمارے علاقے کے لئے ہمارے قصبے کے لئے ہمارے خطے کے لئے قاری صاحب ایک نمونہ ہے اور ہم سب کے لئے قاری صاحب کا اس طرح تلاوت کرنا ایک فخر کی بات ہے آئیے دوستو اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد اب بلا کسی تمہند و تاخیر کے اس حسنی کی بارگاہ میں ہم نظران یقیرت و محبت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ایک کائنات کا نظام نہ بنایا جاتا نہ آسمان ہوتے نہ زمین ہوتی نہ چاند ہوتا نہ سورج ہوتا نہ ستارے ہوتے نہ اوجے پھلکتے ہوتے ستارے نہ مسجد کے اونچے منارے بنارے نہ مسجد نہ مندل نہ مائخہ نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا کہہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا اب پیدا کر کے یہ کہہ دیا کہ اے میرے محبوب اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا تو ایک کائنات کا نظام نہ ہوتا نہ آدم ہوتے نہ عیسیٰ ہوتے نہ موسیٰ ہوتے نہ ابراہیم ہوتے نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے کائنات کا ہی نظام ہی نہ ہوتا جو وجہ تخلیق کائنات ہیں آئیے اسی حسنی کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں اور نظرانِ حقیقت و محبت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لئے میں درخواست کرتا ہوں ایک ایسے ناتخان سے میں درخواست کرتا ہوں ایک ایسے مطاہ رسول سے جن کی آواز میں بلاتی شیریلی ہے اور الحمدللہ جنہوں نے صوبہ جھار گھن کے اندر اپنی ایک تہچان بنائی ہے اپنی ایک سناک بنائی ہے اس سے میری مراد حضرت جناب ماشٹر ممتاز آتف صاحب ہے ان دنوں صوبہ جھار گھن کا کوئی زیلہ ہی نہیں بلکہ صوبہ جھار گھن کی سرابعوں کو عبور کرتے ہوئے جناب ممتاز آتف نے بنگال کے اندر اڑیسہ کے اندر دیہار کے اندر اپنی ایک تہچان بنائی ہے کہ آج الحمدللہ ممتاز آتف صاحب تمام سوارہ کے درمیان اور پورے ہندوستان کے درمیان اپنی ایک شناف رکھتے ہیں اپنی ایک تہچان رکھتے ہیں آئیے میں گزارش کرتا ہوں ممتاز آتف صاحب سے تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں ممتاز آتف صاحب یہ اٹھا لیجئے ورنہ خلط ملت ہو جائے حافظ شاہدین صاحب ماشاءاللہ اسلامی میڈیا کوڈرما کے ڈائریکٹر چیئرمن جو کہہ لیجئے آج الحمدللہ صوبہ جھارکن کے اندر کسی بھی پروگرام کے لیے اب ہم لوگوں کو کسی میڈیا کی زورت نہیں پڑتی الحمدللہ اسلامی میڈیا کوڈرما نے بہت کم وقت میں اپنی ایک پہچان بنالی ہے اور نہایتی خوبصورت انداز میں یہ ویڈیو کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں یوٹیوب پر ڈالتے ہیں آپ لوگوں کو اگر اطلاع نہ ہو تو میں آپ کو بتلا دوں کہ اپنے یوٹیوب کے اندر اسلامی میڈیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آئیے دوستو حکم ہوا ہے کہ پروگرام کو اختصار کے ساتھ چلایا جائے آنے والے شہراء کرام مقررین سے میری گزارش ہے وقت و مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پیغامات کو کم وقت میں رکھنے کی کوشش کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ڈائیس پر الحمدللہ موانا نسار صاحب اور بہت سارے علماء کرام حافظ حیدر صاحب ہمارے امام صاحب کی تشریف رکھتے ہیں میں ان موتبر علماء کرام کے حوالے سے اور اس یوٹیوب چینل کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دراصل آج ہمارے درمیان کچھ ایسی چیزیں غلط رائج ہو گئی ہیں کسی نے بیان کر دیا لوگ نقل کرتے چلے گئے اور غلطی سے غلطی کی وجہ سے آج تک وہ نقل ہوتا چلا جا رہا ہے جب دارلوم دیوبن کے اندر استفتہ پیش کیا گیا جناب ایک شاعر صاحب جو بھی کلام پیش کر رہے تھے میں یوٹیوب پر اس لیے اس کو بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے علماء کی بھی اور ہمارے شعرہ کی بھی اس میں وہ اپنی اصلاح کر لے دارلوم دیوبن کے اندر جب یہ سوال پوچھا گیا کہ بہت سارے شعرہ اور بہت سارے علماء تقریر میں اور شاعری میں ایک بڑھیا کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ بڑھیا گٹھری اٹھا کر جا رہی تھی آقا نے آپ کی گٹھری کو اٹھا لیا بڑھیا کی گٹھری کو اٹھا لیا اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ پر اس بڑھیا نے ایمان لے آیا میں آپ کو بتلا دوں سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ اسلام میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا میں یوٹیوب کے حوالے سے اسلامک میڈیا چینل کے حوالے سے میں ڈائریکٹر حافظ صاحب الدین صاحب سے کہوں گا آپ اس پیغام کو پورے ہنگوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دکھلائیے گا اور ان کو بتا دیجئے گا اگر اتمنان نہ ہو وہ تارلون دیوبن تبیب سیٹ کھول لیں اور وہ اس کے اندر دیکھ لیں کہ کیا سوال پوچھا گیا ہے اور کیا جواب دیا گیا ہے تاریخ اسلام میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کی اصلاح کر لیں آئیے دوستو آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے آقا کا مقام بڑا ہے آقا کی ذات بڑی ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر آقا کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کے نظام نہ بنایا گیا ہوتا آئیے پھر سے ایک بار بارگاہِ رسالت میں نظرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لئے آپ کے اسی بستی پہرہ زلہ سے پہرہ بستی سے تعلق رکھنے والے ایک خلصورت آواز کے مالک جن کو میں یہ کہا کرتا ہوں جب وہ نات پڑھتے ہیں تو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ سمل بیٹھو سمل بیٹھو کہ اب وہ دیوانہ آتا ہے اس دیوانے سے میری مراد جناب حافظ حیدر صاحب ہیں جن کی آواز میں بلا کی خلصورتی ہے اور خلصورت آواز کے مالک ہیں اندہ انداز میں کلام پیش کرتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اس شہر کے ساتھ کہ اے دل سمل کے چل کہ شہرِ رسول ہے قانونِ عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے یہ نکھری نکھری روشنی یہ ذروں میں چاندنی میرے نبی پاک کے قدموں کی ڈھول ہے جناب حافظ حیدر صاحب